ایک بات رکھنا چاہتا ہوں ہمارے ملک میں ہماری جدو جہت کیا ہے کہ کس طرح سے وہ میس جو ہے جو سو روپے کا ماسک اس کو سترہ سو روپے میں کیسے بیچا جائے اور کر رہے ہیں یہ بڑے شرم کی بات ہے اور یہاں سے قوم کی پوری ایک مجموعی سوچ کا اندازہ لگایا جاتا ہے جو اکثر میں کہتا ہوں پھر لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ بیسیکلی وہ بیمان چور قوم یہ فیکٹ ہے اب ان کو صدار نہ پڑے گا اب زبان جو ہے وہ سخت ہو جاتی ہے sorry for that اچھا میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس گفتگو کے انڈ پہ آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا کہ وہ ماسک آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں بہت آسان طریقے سے وہ صرف ایک کاغذ کا ہے ٹکڑا جس کو آپ آپ کو کیا کرنا ہے وہ ابھی یہ ویڈیو میں میں آپ کو کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو گھر پہ تیار کیجئے اچھا ماسک is not the only solution یہ نہیں کہ صرف وہی اس کی کیور ہے نہیں کچھ کیور میں آپ کو بتاتا ہوں نمبر ون آپ اس بات کا اندازہ کس طرح لگائیں گے کہ آپ کو یہ بیماری ہے یا نہیں اس کا سب سب اہم بات تو یہ ہے نا اچھا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی سانس کو روکیں اپنے پیٹ میں دس سیکنڈ تک یوں اگر اس دس سیکنڈ میں آپ کو کھانسی نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لنگ صحیح کام کر رہے ہیں اور آپ کو یہ بیماری نہیں ہے الحمدللہ اچھا اس کا تعلق جو ہے وہ لنگ سے ہے اب اس میں ضروری احتیاط جو آپ کریں گے نمبر ون آپ پانچ مرتبہ وضو کرتے ہیں تو وضو کتنی خوصورت چیز ہے وہ ناک میں پانی جاتا ہے تو وہاں سے صفائی موں میں جاتا ہے تو صفائی کان میں مسا کرتے ہیں تو صفائی بے پناہ فائدے ہیں ایک جیپنیز نے اپنی بکلے اس میں آپ پڑھئے اچھا تو پانچ مرتبہ وہ دس مرتبہ اضافی آپ ہاتھ اچھی طرح سے دھویں پوری طریقے سے یہ انگلیوں میں خلال بھی کریں ایسے کر کے دس مرتبہ ہاتھ دھونے اچھا گلہ خوشک نہیں ہونے دینا ہے تھوڑا تھوڑا سا پانی پیئیں اور اگر ہلکا گرم پانی ہو تو وہ بڑی بہترین چیز ہے اس کے علاوہ انڈے اور گوش سے پرہیس کیجئے اور سبزیوں اور پھل کی طرف راغب رہیے اور آخری بات کہ جہاں بہت زیادہ لوگ ہو مجمع ہو وہاں پہ مج جائیے کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ کس کی طبیعت کیسی ہے اور وہاں پہ کوئی وائرس ایسا نہ ملے تو اس کو آوائٹ کیجئے بہت زیادہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن دیکھئے پاکستان میں کتے کے کاٹنے سے ساپ کے کاٹنے سے لوگ مر جاتے ہیں اور ویکسین نہیں ہوتی ہے تو برائے مہربانی اپنا بہت خیال رکھیں اور ان تمام باتوں سے پہلے جو مجھے پہلے بات آپ کو بتانی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے سامنے سربت سجود ہو کے دعا کیجئے جو اصل چیز ہے کہ یا رب ہمیں محفوظ رکھ اس بیماری سے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے بہت بہت شکریہ اور میری یہ بات جو ہے ذرا آگے بڑھا دیجئے تاکہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایڈوکیٹ کریں ہر کام حکومت یا عمران خان کا گریبان جا کے نہیں پکڑنا چاہیے کہ یہ ٹھیک ابھی تک کیوں نہیں کیا وائرس کو کیوں نہیں بھگا دیا یہ وہ جو پٹواری ہیں یہ ان کا کام ہے ان کو کرنے دیجئے آپ اپنی صحت کا خیال رکھئے بہت بہت شکریہ موسیقی